پرگرم اعتراض کل وزیراعظم میں جانا ہے پنجاب میں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے نون لی کے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے دوسری طرف پختونقہ میں پی ٹی آئی کی دو تہائی اکثریت ہے لیکن وزارتیں جو ہے وہ مطلوبہ نہ ملنے کی وجہ سے وزراء اور سی ایم کے ماں بین جو ہے وہ اختلافات دکھائی دے رہے ہیں اس پر جو ہے وہ بیانبازی شروع ہو گئی ہے وزراء کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے بد انتظامی ہے سوبے کے اندر جبکہ دوسری سائیڈ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب اندرونی جو لڑائی چل رہی ہے اس کا نقصان ظاہر ہے بدایر بھی اور ویسے بھی پارٹی کو ہو رہا ہے لیکن کیا پی ٹی آئی اس سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اس پر بھی بات کریں گے اور بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے ہم دسکس کریں گے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے کہ سی ایم کے خلاف جو ہے وہ سپیکر ہو گئے ہیں قدوس بزنجو صاحب ان کا کیا معاملہ ہے کیونکہ وہ دو دار اٹھارہ میں کچھ ایسے کام کر چکے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر بھی خبر بن رہی ہے کہ وہ کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں ہونا کیا ہے تو اس امام معاملے پر ہم بات کریں گے اس وقت اپنے مہمانوں کا تعرف ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں الہور سے شاکت یوسف زی صاحب وزیر اطلاعات ہیں حکومت خیبر پفتون خاکے شا بہت شکریہ سعید قاضی صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں سی ایم کی ترجمان ہیں لیاکت شاوانی صاحب ان سے بھی بات کریں گے اور قدوس بزنجو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے سب سے پہلے میں ذرا آپ کو صورتحال بتا دوں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آ بینک سے یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں یہ شاکت یوسف زی صاحب ہو کیا رہا ہے پہلے آپ کے صوبے سے سٹارٹ لے لیتے ہیں پھر پنجاب پہ آتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وزراء کیوں نہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے خیال سے میڈیا پہ کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے جتنا جتنا کچھ یہاں پہ ہے اتنا کچھ اتنا نہیں آ رہا مجھے تو نہیں نظر آ رہا جو میڈیا پہ نہیں جو کچھ میڈیا بتا رہا ہے اتنا نہیں ہے جس طرح دیکھیں ہمارے اگر آپ کہیں تو میں بتانا شروع کروں جی اگر نام لے لیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ کیونکہ میں نے جس جس سے رابطہ کیا ہے جس میڈیا نے جس کا نام لیا ہے اس سے رابطہ کیا ہے تو آگے سے کہتا ہے کہ ہمارا کیا کام ہے ہم کیوں گروپ بنایا ہے ہم ہم پارٹی کے لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے کے پی کے اندر کیابنٹ میں بلکل میں دیکھیں اچھا ہوتا ہے کہ اگر گروپنگ ہے تو وہ سامنے آ جائے نا بجائے اس کے کہ اگر میں کسی پہ الزام لگاؤں یا آپ مجھے بتائیں کہ فلاں فلاں ہیں وہ خود آگے بتا دیکھیں سر وزار تو بھی لگائی نہیں ہوں کیونکہ نہیں کوئی ارتلاف نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے نہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے نا یا ہمارے جو کیابنٹ اجلاس ہوتا ہے اس میں ہم کھل کر اپنے اظہار خیال ضرور کرتے ہیں ہر ایم پی اے کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنے ہلکے کے بارے میں اپنے جو بھی تحفظات ہوتے ہیں وہ اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کرتے ہیں اجلاس سے باہر کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ جی گروپ بنیا ہے اور سامنے آیا ہے کیا اجلاس میں یہ بات ہوئی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے صوبے میں نا کیا اجلاس میں وزارتوں پر کوئی بات ہوئی ہے کس کس کو وزیر بنانا تھا اور نہیں بنے دیکھیں میری بات سنیں نہیں نہیں دیکھیں یہ اندرونی معاملات ہوتے رہتے ہیں جب بھی آپ کوئی اس طرح ہوتے ہیں حکومتیں چلائیں کوئی معاملی چاہے ہمارے پاس بہان میں ترینویں ایم پی ایز ہیں ظاہر ہے ہر بندے کے اپنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وزیر بنائے جائے ہر اس کا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ گروپ بنائے اور گروپ آ کے سامنے آیا اور وزیراللہ کے خلاف کڑا ہے یہ مجھے نہیں بتا ہے چلیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مجھے تصدیق یا تردیق کر دیں مومنہ باسد صاحبہ کے لئے اور علی ترقی صاحب کے لئے وزارت مانگی گئی ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات آپ اپنے علم پہ کیوں جا رہے ہیں یہ بتائیں کہ ایسا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے نہ میرے صاحب نے مانگی گئی ہے نہ میرے علم میں ہیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں محمد علی ترقی صاحب کو دکھایا جاتا ہے ٹی وی پہ وہ اب ایک آدمی ہے اس کے اگر کوئی گریبنسز ہیں اور وہ اس نے اپنے ساری کشتیاں جلا دیئے کہ جی میں نے پارلیمانی پارٹی میں آنا ہی نہیں ہے تو وہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں اس حد پہ پہنچے ہیں باقی جتنے بھی ہیں ہمارے دیکھیں زہر شاہ تورو صاحب کا نام لے جا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے آپ کہہ رہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بیانات جو آرہے ہیں یہ سب چیزیں آرہی ہیں دیکھیں آدل بھائی تحفظات اور اختلافات میں فرق ہیں تحفظات ہوتے ہیں گلے شک پہ ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی پارٹی ہے اس میں ضرور ہوتے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی گروپ ہے اگر گروپ ہے تو سامنے آجائے پھر پتہ چلے گا جس طرح پنجاب میں آگیا ہے چلے میں ذرا اس پر ڈسکشن مزید کرتا ہوں ملک صاحب یہ پنجاب میں بھی فورڈ بلوک ہے آپ لوگ بھی دروازے کھول رہے ہیں کھڑکیاں کھول رہے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی دھائرہ ملکاتے ہو رہی ہیں اور آپ خود بھی آپ کی پارٹی بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے یہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے وزیراعالہ والا معاملہ پنجاب میں جی عدل آپ کا بہت شکریہ دیکھیں پہلے تو میں بلکل دو ٹوک الفاظ میں ہم کسی صورت بھی تحریک انصاف کی اس حکومت کے خلاف کوئی سپورٹ مسٹر نہیں کر رہے ہیں کسی طرح کی بھی نہ ان کی پارٹی سے نہ ان کے علائے سے ہم نے یہ بلکل واضح اور دو ٹوک موقف دیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے بلے وہ پنجاب میں ہے یا وفاق میں ہے ہم ایک موسر طریقے سے پارلیمنٹ کے فلور پر ان کی جو ہمیں لگے گا کہ کوتائیاں ہیں ان کی ہمیں لگے گا جہاں پر بیڈ گورننس ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے ایک پروپر آپوزیشن کریں گے اب معاملہ کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سٹیٹمنٹ ملک صاحب اس سے پہلے آپ بات تھوڑی آگے آگے لے جائیں میں ذرا ایک سوال آپ کے سامنے ایک سوٹ رکھتا ہوں پھر اس کا آپ جواب دیں مجھے پھر ڈسکرشن کو آگے بڑھیں گے جناب یہ کھڑکیاں دروازے کس کیلئے کھلے رکھے ہوئے ہیں انہا اس تبدیلی کو بھی حمزہ شہباز صاحب غلط نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں افسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر رابطوں کی بھی اطلاعات ہیں کل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ مناسب ہوگا کوسٹن یہ تھا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں تو کیونکہ مجوریٹی ان کے پاس ہے تو انہا اس تبدیلی کا جواب تو اس کانٹیکسٹ میں تھا ٹھیک ہے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کا ساتھ ہی یہ سوال تھا کہ کاف لیگ جو کس وقت حکومت کی اتحادی ہے یہ آپ سے ملتی ہے تو یس ہم سے ملتے ہیں لیکن ہم کوئی حکومت کو ختم کرنے کے یا نئی حکومت بنانے کے لیے رابطوں میں نہیں ہیں ہماری میل ملاقات ہوتی ہے اکثر ہوتی ہے تو اس میں ہم نے صرف یہ اتنی بات کی حمزہ صاحب کا جو کھڑکیاں دروازے کھلی رکھنے کی بات ہے وہ بڑی سمبولک بات ہے اس میں کتئی طور پر میں آپ کو بڑی موازی طور پر برطانوی جمہوری سسٹم کے اوپر تو بات نہیں کر رہے نا یہی پنجاب کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہوں گے پنجاب کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا ملک صاحب کیا کرتے ہیں میں آپ کو پوری آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہوں کہ ہم نہیں چاہتے اگر یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرتی ہے کسی آئینی اپنے معاملات کے اندر ان کی اپنی پارٹی سے کوئی گروپ اٹھتا ہے ان کے اتحادی بزدار صاحب کے اوپر کوئی عدم اعتماد کر دیتے ہیں یا ان کی پارٹی کو فیصلہ کرتی ہے تو ہم ابھی ایسپائرنٹ نہیں ہیں پنجاب میں ہمارے پاس ایک دیکھیں کاف لیگ کو آپ نکال دے سائٹ پہ کریں تو مسلم لیگ نون کے اور تحریک انصاف کے وہ بشمول ان تمام ازاد میمبرز کے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے یا جو بھی ازاد بیٹھے ہیں باہر کچھ جو چند لوگ رہ گئے ہیں ہمارے آلموسٹ ایکول نمبرز ہیں اب گورنمنٹ جو وہاں پر ہے وہ الائز کے ان سپورٹ کے ساتھ جو مسلم لیگ قائد عظم کے راکی نے ان کی سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایسپائرنٹ نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی حکومت جو وعدے کر کے آئی ہے ایک ایک بات پہ دیکھ لیں آپ ہم نے کسی جگہ پر آج تک ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کا اور حکومت کا فرق کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہماری ڈیلیورنس کیا تھی اور آج ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم انارکس ٹینڈنسیز کے ساتھ نہیں ہیں ہم پبلک لائف کو ڈسرپٹ نہیں کر رہے ہیں یٹ اگین ان کی جو بیڈ گورننس ہے جتنی بیتر طریقے سے وہ اکسکوز ہو سکتی ہے میں آپ کی بات آپ کا نقصہ سمجھ رہا ہوں لیکن حالات جو ہے وہ کچھ اور اشارہ دے رہے ہیں آپ خود سامنے آئے نہ آئے ہیں آپ کسی کی مدد کے لیے بڑے بیچین ہیں سعید قاضی صاحب ایسا ہی ہے جس طرح ملک احمد خان صاحب بیان کر رہے ہیں یا پھر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے دیکھیں یہ بات اور سلسلہ تب شروع ہوا جب یہ ریومر شروع ہوئیں اور مسلم لیگ نون نے ایک حوالے سے ان کے اپنے حواریوں کے مطابق جو سپورٹ کیا بل جو تھا آرمی چیف کی ایکسچینشن کے حوالے سے تو ان کے جو دو کیمپ ہمیں نظر آئے ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے قریبی ذرائع سے ان کے رابطے ہیں اور اگر اجازت دیں تو وہ ایک ترلے والا کام چل رہا ہے اس کا اشارہ ابھی حمزہ شہواز صاحب کا جو آپ نے بیان دیا وہ بھی ہے لیکن اور دوسرا دوسرا ان کا سٹریٹیجی کیا ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی بڑی نظریاتی احساس کسی پارٹی کی نہ ہو جو خیر سے اب شاید کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے تو اب ان کو لوگوں کو یکجا رکھنے کے لیے یہ ضرور لوگوں کو تأثیر دینا پڑتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ہمارے کامتیں موجود ہیں کیونکہ ظاہر ہے وطن عزیز کی سیاست میں اپنے طور پر ان میں سے کوئی بھی اس حال نہیں رہا ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکشیوں کے ذریعے آئے ہیں تو یہ اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ بساکشیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہماری پہنچ میں ہو سکتی ہیں مگر ان کا ڈائلیمہ کیا ہے ڈائلیمہ یہ ہے کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑھیں گے تو ان کے اپنے اندر سے جو ہے کچھ ایسا کر دیا جائے گا شباز شریف صاحب بڑے مشکل میں مبتلا ہیں وہ پہلے دن سے یہ اپنے بھائی جان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز رشید صاحب علی کہانی چھوڑ دیں یہ لیڈر شیڈر والا کام چھوڑیں اچھا دندہ چل رہا تھا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ لیڈری ویڈری اور یہ نظریات جو آپ لے کے آئے ہیں یہ ہمیں شعبہ نہیں دیتے مگر میاں صاحب نہیں مانے اور پریویل کرتی رہی مطرمہ مریم نواز صاحبہ یا جناب پرویز رشید صاحب اور شاید کسی حد تک جو عرفان صدیقی صاحب تھے تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کی فال کی وجہ یہی بنے ہیں انہیں پریگمٹیزم ہی سوٹ کرتا ہے جو پریگمٹیزم کی بنیاد پہ آئے ہوں یا نظریات کو توڑنے کے لیے دیکھ لیا ہے اب ایک سٹرگل ہے اپنے پلٹیکل ایسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں ظاہر ہے گورننس کا پرابلم ہے اور گورننس ہو بھی سکتی اس نظام میں پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو آپ دیکھ لیں گروس ریٹ آپ امریکہ کا ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آ گیا ہے یورپین یونین ون پرسنٹ پہ ہے ریسیشن جو ہے وہ تکرا رہا ہے عالمی معیشت سے کمنگ بیک ٹو دس یہ کوشش کر کے یہ باور کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں انشاءاللہ کوئی اچھا وقت شاید آ جائے لیکن اگر یہ وقت آیا بھی تو اس وقت میں خرابی خود ان کی پارٹی کے اندر کی ٹاپ لیڈرشپ کرے گی جی عادل بھائی اوکے ٹھیک ہے جی ملک صرف ایک کمنٹ دیکھیں کیونکہ یہ ابھی ابھی جو بات سعید قاضی صاحب نے کہی اس میں کانٹرڈکشن یہ ہے کہ میں تمام طرز رسپونسیبیلٹی کے ساتھ ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت بنانے کے اسپائرنٹ نہیں ہیں which defeat the argument جو قاضی صاحب دے رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو جو نظریاتی کی بات یہ کر رہے ہیں اگر آپ مجھے صرف اس بنیاد پہ کہ میں نے extension tenure bill پہ ووٹ کیوں دیا ہے تو مجھے سعید قاضی صاحب بتا دیں کہ کیا یہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ایک سو ساٹھ ووٹ مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے خلاف پڑ دیں it is very strange میرا اگر issue جو ہے وہ بڑا بیسک ہے نہیں دیکھیں میں آپ کا جواب دے دوں چلیں ٹھائر دیں قاضی صاحب قاضی صاحب let's be very fair میں نہیں کہہ رہا نہیں نہیں آپ میری بات سن لیں ایک سیکنڈ قاضی صاحب اور دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا ہم میری سن لیں نا ججد پر آپ کھل کے کھل کے اٹیک کر رہے تھے کل تک اور آرمی پر کھل کے اٹیک کر رہے تھے کل تک حضور وہ میں تھا قاضی صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر اب ایسے مناسب نہیں نا یار میں نے آپ کی پوری بات سنی آپ میری بھی سن لیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آپ کے پورے سٹانس میں کانٹرادکشن اوور ویلمنگ ہے میں افیشل بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کی راہ ہے کہ we are not aspirants for the government that is it یہ آپ سے میں بڑا کلیر کہہ رہا ہوں اور دوسرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اس اپولٹیکل پارٹی اس اپولٹیکل پارٹی قاضی صاحب قبلہ آپ تو خود اس فیلڈ کے بڑے سینئر آدمی ہیں allow me to speak then you speak at your turn اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں polarized command structure acceptable نہیں ہے اس ملک کے اندر اس پر کوئی اعتراض ہے اور اس کے ساتھ کون سی نظریات ختم ہوئے ہیں جناب بڑی strange بات ہے آپ میرے ساتھ اس پر جہاں چاہیں مناظرہ کر لے ہیں آپ نے ججز کو بگا دیا تھا سپریم کورٹ میں سے ملک صاحب میں تو بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ polarization کی بات کرتے ہیں آپ نے سپریم کورٹ کس کی بات دنیا کی جنیشری کی تاریخ کا سیاہ ترین کام آپ کی پارٹی سے ہوا آپ کب سے ایک منٹ یا روک لے آپ یا روک لے ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ اب آپ اب آپ قاضی صاحب اب آپ مجھے ایسی ایسی پوزیشن میں جب آپ ایک بات سے جمپ کر کے دوسری پر جائیں گے تو یس میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ والا واقعہ ہمارے اوپر ایک بلیمش ہے اور بڑا بینگیج ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں آج تک ساتھ یس اگر آپ کی کوئی بات درست ہوگی تو میں مانوں گا لیکن جہاں پر آپ کی بات کنسیپچولی اس کی آرگومنٹ کے اندر فورس نہیں ہوگا تو میں سر آپ کے ساتھ اپنی پوری بیس کروں گا میں ہم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک آپ کا نکتہ درست نہیں ہے سر ٹھیک اوکی پلیز گو ایڈ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ذرا مجھے جو ہے وہ شاکت یوسف زی صاحب اب ایک کرائسس ہے آپ کے وزیر ہیں وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید احمد صاحب وفاق میں وہ کہتے ہیں مجھے شگر مافیا دھمکیاں دے رہا ہے آٹے کا کرائسس چینی کا جو ہے وہ کی پرائسس یہ تمام چیزیں سامنے ہیں پنجاب کے اندر بھی آپ گفتوگا بھی سن رہے ہیں کیپی میں آپ کیونکہ وزیر اطلاعات ہیں ترجمانی کر رہے ہیں تو آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں لیکن درحقیقت اختلاف ہے بڑے شدید اختلافات ہیں سنگین الزمات بھی لگا رہے ہیں دوسرے کے اوپر یہ بال آپ کے ٹھیک ہے کہ سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن سامنے آنا تو کوئی بڑی چیز نہیں اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے لیے خود پرابلمز کرتے ہیں اور کچھ بیانات ذرا میں آپ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ نے کس کانٹیکس میں گئے تھے ذرا ہمیں بھی سمجھا دیجئے گا سنائیے گئے جب تک ریمانٹر سستے نہیں ہوتا ہے آپ بھی استعمال کرنے آٹومیٹر کے لیے دیکھیں یہ استعمال کرنے ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹر کے لیے سستے ہو جائیں گے ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے یہ بات دروست ہے کہ اکبر عیب صاحب بیٹرک پاس ہیں یہ تجربے کی بنیاد اور صلاحیت کی بنیاد پر ان کو یہ محکمہ دیا گیا ہے دو آزار تیرہ چہودہ میں میں خود ہیلتھ منسٹر رہا میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں پورے عوام سے اپیل کروں گا کہ جو ہمارے چاہتے ریسورسز ہیں اس پر جائے ہمارے پر اپنا آٹا بلکل ٹک ٹاک آٹا ہے تو سپر فائن پر جانے کے کوئی تک ہی نہیں بند ہے میں تو یہی کہوں گا ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سرخ آٹا سے پیٹ کی بیماریاں نہیں بنتی ہیں جبکہ فائن آٹا جو ہے وہ جو انکلیوں کا کینسر ہے وہاں تک ڈاکٹروں نے کہا کہ خطرناک بیماریاں یہ شوکت بھائی آپ اپنے دیئے وئے تمام مشوروں پر قائم ہے یا کوئی تبدیلی آئی ہے میں اس پر قائم ہوں یہ تمام چیزیں قوم کے لئے مفید ہیں مطلب کونسی چیز میں نے غلط کہی ہے تاکہ میں اس پر تبصرہ کروں میں نہیں دالر آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کنورٹ کرانا تھا کنورٹ کرا کے ہم زیادہ پیسے ملیں گے یہی تو مستہ ہے میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں دی دیکھیں اگر آپ کو میں تو ایک کسی میں نے پڑھا ہے مجھے یہ بتائیں کرایسس ہے اگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں اگریکلچر سائنٹسٹ ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرماتر جو ہے اس کی جگہ دہی سے سالن بن سکتا ہے ایسے آپ کی حکومت میں آدھے سائنٹسٹ ہی ہیں تو نہیں میں ہوں اللہ کے فضل سے آپ تو ہیں حکومت میں اور بھی سائنٹسٹ بہت ہیں آپ کی نہیں لیکن میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی اس کی تو اس کے حمایت میں تو بہت سارے لوگ آگے تھے سر حکومتیں جب شوکت جسو صحیح صاحب جب کسی چیز کی شاٹیج ہوتی ہے اس ریسپی کے لیے آدھل 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 شوکت تمہارے بھائی ہیں اس ریسپی کے لیے تو شیف ہونا ضروری ہے اگریکلچرل سائنٹسٹ نہیں وہ یہ کہہ دیں گا میں ماسٹر شیف بھی ہوں شوکت بھائی شوکت بھائی ہمارے بھی بھائی ہیں لیکن یہ کہہ دیں گے کہ میں شیف بھی ہوں مجھے یہ بنائے سر جب کرائیسس ہوتا ہے کسی چیز کا بڑے اچھے آدمی جب کرائیسس ہوتا ہے تو کیا گورنمنٹ سلیوشنز دیتی ہیں اپنے فیلیرز ایکسپٹ کرتی ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں بھائی دو کی جگہ ایک روٹی کھا لے مطلب آپ کی اشرافیہ اگر دو کی جگہ ایک روٹی کھا رہی ہو تو میک سنس ٹو می اگر آپ کہتے ہیں یہ تو امور خانہ کا فیصلہ ہے وہ دہی ڈالے یا ٹیماتر ڈالے آپ کا کام اس چیز کو اویلیبل کرنا ہے ریزنیبل پرائیسس میں اویلیبل کرنا ہے لوگوں کی چوائسس اگر لوگ حکومت بتائی گی کہ ٹیماتر کھانا ہے دہی کھانا ہے تو پھر تے گالیم بھو گئی شوکت بھائی پھر اس کو بریڈ کھائیں اگر روٹی نہیں ہے دو میں نے نہیں نہیں یہ چھوٹی سی بات تھی لیکن میں آپ کو آج بھی یقین دلاتا ہوں دیکھیں یہ میڈیا کا پیدا کردہ آپ مجھے بتائیں کس جگہ پہ آٹا نہیں مل رہا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آٹا نہیں مل رہا تو میں اس کو مانوں گا میں تو یہ عرض کر رہا تھا دیکھیں دو دن جو سپلائی چین میں جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی کچھ جب ہر تالوی ٹرانسپورٹرز کی یا اس کے بعد جو بھی ہوا جو دو تین دن چین آپ سپلائی اور جسٹرپو اس کی وجہ سے جو ہمارا پورا آٹا آپ کو پتہ ہے سکسٹی پرسنٹ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پنجاب کے اوپر تو جب دو تین دن مارکٹ سے آٹا نہیں آئے گا تو ایک دم وہ چیزیں لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا پھر جب ہم نے کہا ہے کہ کرائیسس نہیں ہے آٹا بھال ہو گیا ہے لیکن لوگوں کے اندر اتنا خوف تھا کہ ہر بندہ تین دن بوریا گھر میں رکھنے لگا تو وہ ایک دم مارکٹ سے آٹا اٹھنے لگا تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ہمیشہ اور یہ میرے خیال سے اس میں زیادہ تر جو تھا وہ بیڈیا نے اتنا اس کو کیا سر انہتیس روپے ہر بندہ خوبزدہ ہو گئے کہ کہیں آٹا ختم ہو رہا ہے آٹا ختم ہو رہا ہے اب آٹا ابھی جو مل رہا ہے وہ اٹھاؤ انہتیس روپے میں آپ نے ایسپورٹ کیا ستر روپے میں آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں سر تو یہ تو گونننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہے یہ تو پلیننگ کا ایشوز ہے وہ تو اوپر کی سطح کی بات کر رہا ہے میں تو اپنی صوبے کی بات کر رہا ہوں اور آپ پنجاب کے فائن آٹے پر قائم ہے کہ نہیں کھانا چاہیے آپ پنجاب کے فائن آٹے پر قائم ہے نہیں کھانا چاہیے یہ میدہ خراب ہو جاتا ہے پنجاب کے فائن آٹے نہیں دیکھیں میں آدل عباسی صاحب میں وہ بات کروں گا جو ذمہ داری والی بات ہے میں نے یہ کہا تھا کہ آم آٹے جو ہے وہ فائن آٹے سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ فائن آٹے سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا میں تو دیکھیں اس کی جو انگریڈنٹس ہیں اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر میں نے بات کی تھی لیکن بارال آپ کے ذہن اگر آپ اس میں نہیں سمجھیں یا نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ تاپ کی مرضی ہے چلیں ٹھیک یا اس کا مذہب بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے جو بات کیا حیریکس آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو عام آٹا ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے لیکن آپ کی مرضی لیکن بات ہوتی ہے دیکھیں سر مجھے یہ بتائیں اس وقت کوئی بوران نہیں ہے مجھے یہ بتائیں میں آٹے کے بوران ہے آجا میں ہٹ رہا ہوں اس ٹاپک سے لیکن آپ نے پھر مجھے آخری جملے میں جو ہے انگیج کر لیا ہے سر بات یہ ہے کہ فائن آٹا ہو چکھی کا آٹا ہو قوم کو ڈیسائیڈ کرنے دینا انہوں نے کیا کھانا ہے بھائی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے فوائد پر حکومت چلانی ہے تو پھر تو پھر اس کو میرے خیال ہے چلیں لیٹس موگ فورڈ شوکت بھائی آدل نہیں نہیں آپ نے بات کیے دیکھیں اس طرح نہیں ہے میں نہیں نہیں دیکھیں میں جب آپ ایک قویسٹن کرتے ہیں میں نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے جب انہوں نے بات کی اس وقت کہ آپ تو سرخ آٹا دینا چاہتے ہیں عوام کو یہاں تو سرخ آٹا ہے تو میں نے کہا کہ سرخ آٹا میں بھی کھاتا ہوں میرے پوری فیملی کھا رہی ہے یہ اچھا ہوتا ہے اس فائن آٹیس اچھا ہوتا ہے اس کنٹیکس میں میں نے بات کی کہ میں نے کسی کو کوئی تجویز نہیں دی نیکن بدقسمت یہ ہے کہ میڈیا وہ چیز اٹھاتا ہے جو اس کے مرضی کی ہو میں دیکھیں آپ بات کر رہے کہ جو اس وقت کرائسس کی بات ہو رہی ہے آجا میں مجھے بریک لینی ہے شاکر جنسل علیہ الساہ مجھے نا بریک لینی ہے بریک کے باپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ ہے وزیراعظم جب گئے ہیں ڈیووز تو وہاں پر ان کا خرچہ کیا ہوا ہے اس پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ بہت کم خرچہ ہوا ہے پچھلے وزیراعظم نے بہت زیادہ کیا تھا ایک بریک کے باپس میں مزید بات ہوگی ویلکم بیک پرائم انسٹر نے جو بھی وزیٹ کیا ہے اس کے خراجات پر بڑی بات ہو رہی ہے یہ ذرا میں نے ملک صاحب آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ ایکسپنس کمپیرزن جو ہیں اس میں آپ دیکھیں تو پی ایم گلانی صاحب کا جو دو ہزار بارہ کا وزیٹ تھا یو ایس کا اس میں چار لاک انسٹھ ہزار چار لاک ساتھ ہزار یو ایس ڈالر خرچ ہوئے نواز شریف صاحب کا دوہزار سترہ کا تھا اس میں سات لاک باسٹھ ہزار خرچ ہوئے شاید عباسی صاحب کا دوہزار اٹھارہ کا تھا اس میں پانچ لاک اکسٹھ ہزار خرچ ہوئے عمران خان صاحب کا جو تھا یو ایس کا ٹرپ اس کے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ڈالر یہ ہوا ہے اور پھر جو پشلے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل ہے پوری کے زرداری صاحب کا ستمبر دوہزار بارہ میں تھا تیرہ لاک نو ہزار چھ سو بیس میاں صاحب کا تھا دوہزار سولہ میں گیارہ لاک شاید عباسی صاحب کا تھا سات لاک عمران خان صاحب کا سپٹیمبر پرنٹی نائنٹین والا تھا ایک لاک باسٹھ ہزار زرداری صاحب کا واشنگٹن ڈی زی کا جو تھا وہ زردار چار سے آٹھ مئی تک کا دوہزار نو میں سات لاک باون ہزار اور خان صاحب کا جو تھا بیس سے پچیس جولائی تک دوہزار انیس میں جو وہ گئے ہیں تو سٹھ سٹھ ہزار کے قریب جو ہے وہ ان کا یہ خرچہ ہوا تھا ملک صاحب یہ کمپیریزن ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا قوم کا پیسہ بچایا ہے پرائم میسٹر نے اور پہلے جو ہے وہ عللت عللوں پہ اور ڈیلیگیشنز کو لے جا کے قوم کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جاتا تھا عدل دیکھیں میں ایک بات پہ کنونسٹ ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیں ان فیکٹس اینڈ فگرز کی ساتھ ان کی ڈیٹیل ساتھ ضرور آنی چاہیے کہ وہ کیا ہیں اگر تو یہ ڈیٹیلز کے بغیر دیتے ہیں تو سبسٹینشیئٹ کیے بغیر اس پہ آرگومنٹ کرنا بلکل بڑا مشکل کام ہوگا زیادہ یہ اپروپریٹ ہوتا زیادہ معقول ہوتا کہ اگر جو ایک اماؤنٹ بتائی گئی کہ اتنے لاکھ ڈالر ایک دورے پر خرچ ہوا تو کس مد میں خرچ ہوا یہ ساتھ بیان ہوتا تو بہتر تھا اگر پرائم نسٹر نے چوز کیا کہ وہ ایک پلین جو کسی دوست ملک کے سربراہ کا ہے اس پر جانا پسند کریں گے تو ان کی خواہش تھی وہ اس پر چلے گئے میبھی جو پہلے وزراء آزم ہوں یا سربراہان مملکت تھے وہ اس طرح سے نہیں جانا چاہتے ہوں گے تو نہیں گئے ہوں گے اس پر اخراجات آئیں ہوں گے میبھی پرائم نسٹر نے پسند کیا جیسے بھی ڈیووز پہ گئے ہیں تو ڈیفنس کونٹریکٹرز ہیں اکرام سیگل اور ان کے بزنس کنسرنز ہیں تو اگر وہ چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر ڈیووز کے اس وزٹ پہ کلیمنٹلی جو کہ پرائم نسٹر کی طرف سے بھی اس پر کھا گیا ہے کہ یہ سپانسر تھا دے رہے ہیں نا ڈیووز کا ہو یو ایسے کا ہو ڈی سی کا وہ بتا رہے ہیں ڈیلیگیشنز آتے تھے پیسے تو عادل میں جی 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 عادل میں بات اور کر رہا ہوں ابھی آج کا جو پرائم نسٹر کا ڈیووز کا وزٹ ہے اس پر ایک ایک خبر میڈیا میں زیر گردش ہے کہ اکرام سیگل صاحب جو کہ ایک ڈیفنس کونٹریکٹر ہیں انہوں نے پرائم نسٹر کے وہاں پر جانے کے اخراجات برداشت کیے ہیں تو پھر اگر ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ اخراجات برداشت کریں گے جو کہ ڈیفنس کونٹریکٹر ہیں تو کل کو آپ ان فیور ان کو کیا دیں گے this is the question mark اوگے چلا اس کا جواب تو یہ دے رہیں گے لیکن پہلے خرچے زیادہ اور آپ کم کیوں ہوتے تھے ڈیلیگیشنز کے ہوتے تھے یہ تو ریالیٹی ہے اس پہ اس پہ نہیں اس پہ تب تک بات نہیں ہو سکتی جب تک کون اخراجات آپ کو بائفرکیشن نہ مل جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس کانٹیکٹس میں ایکسپینڈیشرز ہوئے ہیں ٹھیک ہے فیر ایناف چلے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹکی اے کی گورنمنٹ سعی میں اس کا جواب دوں ٹکی اے کی گورنمنٹ اسپلائٹ کرنے کی بھی تو حیثیت رکھتی ہے ٹکی اے عادل بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ مقروض رہا ہے اور کرزوں میں دبا ہوا ملک ملا اور اس ملک کو جس طریقے سے انہوں نے یہ لوٹتے گئے لوٹتے گئے اخراجات کرتے گئے آج اگر پرائم منسٹر اخراجات کم کر رہا ہے تو اس کو یہ احساس ہے کہ یہ مکروز ملک ہے اور اس ملک یہ غریب ملک ہے اور غریب ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جا کے اس طرح کے خرچے نہیں کر سکتا جو ماضی میں ہوتے رہے یہ بے شک وہ معمولی چیز ہوگی یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے کرزوں پر لیکن یہ ضروری بات ہے کیونکہ ہمارے ایسے ایسے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں جو وہاں اپنے کرزیں مانگنے کے لئے گئے یا امداد مانگنے کے لئے گئے لیکن جن سے مانگ رہے تھے وہ ان سے کم اوٹلوں میں تھے اور یہ خود اوپر کے اوٹلوں میں تھے مہنگے اوٹلوں میں تھے تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے عوامی نمائن دے اور یہ ہونا چاہیے یہ پورے پاکستان کو پتہ چلنے تھے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے کس طرح خرچے کرتے تھے خراجات کرتے تھے پرائم منسٹر کے خرچے کیا ہیں دیکھیں نا نا اس نے کوئی کیمپ آفیس بنایا ہے اگر گھر پہ جاتا ہے تو گھر پہ اپنا خرچہ کرتا ہے یہ ان کے تو مزید ہے پہلے فیر ایناف سر سعید کالی صاحب یا ٹیک آن وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ منور بھی کر سکتی ہے منپلیٹ بھی کرتی ہے چیزوں کو پاور ہوتی ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں بائیفرکیشن دیں ڈیٹیلز دیں جبکہ شاکر جسے رہے ہیں کہ یہ پہلے کی حکومتیں کرزے بھی مانگنے جاتی تھیں اور اتنے اخراجات کر کے آ جاتی تھیں آپ اس سارے معاملے کیسے دیکھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا دیکھیں بیسے تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر جو ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سمبالک اہمیت ہے اور یہ تو آپ مانے نہ کہ ہم میں ہمیں یہاں اس طرح حکومت کرتے رہے جیسے مغلش آزادے ہوتے ہیں اور اس بات کو چھوڑیں اور بہت سی باتیں کر لیتے ہیں یہ ہر سال بجٹ میں ایسا روز جاری ہوتے تھے ساگدار صاحب نے دوہزار تیرہ میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کریں گے اس کے بعد کیا ہوا رکا ابھی تک بھی ابھی پوچھتے ہیں اس بجٹ میں ایسا روز جاری کیا ابھی پوچھ لیتے ہیں ان سے بھی اب تو عبیس شیخ صاحب خیر آگئے ہیں وہ تو آئی بیلٹ ٹائٹننگ کے لیے ڈائریکٹ ڈائریکٹ ادھر کے ملازم ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اور مجھے بتائیں اور بہت سے سوالات ہیں یار پانچ چار لاکھ کی ڈالر کی کیا بات کرتے ہیں ابھی کل جو ہے شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو وہ اخبار ہے جس نے اکیس پراپٹیز ان کی لکھی ہیں ان کو وہ گسیٹیں گے عدالتوں میں وہ ہم انتظاری کرتے رہے گے کل اتا تارڈ صاحب میرے پاس پروگرام میں تھے پی ایم ایل این کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اب خلاف جا رہے ہیں اس اخبار کے اور اس صحافی کو جو ہے وہ ہم ڈیفرمیشن بھیجیں گے بھائی جان جس دن جائیں گے جس دن جائیں گے اس دن جس دن چاند نکلے گا سب دیکھیں گے ابھی دکھ تو نہیں گے اور اس بات کتنا ٹائم ہوگی ہے وہ تو بار بار ان کو چیلنج کر رہا ہے شباز شریف صاحب جی جی ملک صاحب وہ بار بار کہہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے مجھے ایک بات مکمل کر لینے دیں یہ کتنے کیمپ آفیسز تھے لاور میں لاور میں کتنے کیمپ آفیسز تھے اس کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ لاکھ تنخواہیں سوئی ہوئی ہے ہماری پرسیکیوشن یہ کون دیتا رہا یہ پیسنٹ کمپنیوں کے پیسے ڈائریکٹ نکل کے جاتے رہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خبر ہی نہیں تھی میں شو پہ آکے سابق آڈیٹر جنرل نے یہ کہا تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کر رہے ہیں یہاں پورا اونٹ حلال کیا گیا ہے یہی وجہ ہے ملک صاحب ذرا کوئکلی کہیے گا میں نے پھر جاگا چھوانی صاحب نے ابھی میں جوائن کر لیا بلوچستان سے ان کو بھی ذرا پوچھنا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے جناب ملک صاحب کوئکلی ذرا ون لائنر اچھا عادل میں صرف تین باتیں میں نے صرف وہی تین باتیں جو میرے بھائی سعید کازی صاحب نے سب میں ذرا ریکویسٹ ہوگی توڑا کوئکلی اگر کر لیں ٹائم تھوڑا شاٹ ہے مجھے صرف آپ نے ایک کلیر منٹ جی 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 میں زیادہ نہیں ممکنی دیکھیں جب سر یہ جو پبلک سیکٹر کمپنیز بنتی ہیں ان کے اندر آپ نے کمپیریزن صرف اتنا ہی کرنا ہے اگر کسی پرائیوٹ سیکٹر کے ایک سی ای او او کو اسی لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی کمپنی کے سی ای او کو پندرہ لاکھ ملتی ہے تو میں نے مارکیٹ کی جو ٹرنڈز ہیں اس کے مطابق اکوموڈیٹ کرنا ہے نمبر ون آنسر اور اس کی آڈیٹر جنرل کا ایک ایک کوالیفائیڈ پیرا آئی تک نہیں آیا سپریم کورٹ نے جو اٹھایا تھا معاملہ وہ ڈیفرنٹ ریزنز پہ تھا اس کی بات کو لیدہ چھوڑتے ہو ہم آگے جا رہے ہیں لیکن کسی جگہ پر بھی وہ تو جو چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب نے کیا آپ کے سامنے پی کل آئی جیسے انسٹیٹیوٹ کو کہاں پہ لاکر پھینک دیا اور آج احساس ہو رہے ہیں سر آپ کا ایک منٹ ہو گیا ایک بات کہتا جو میرے ٹوئنٹی سیکنڈز تھے سر نہیں ہو گیا ایک منٹ پوری زمداری سے بتا رہا ہوں چلی ٹھیک میں ذرا خدوز بزنجو صاحب نے کیا بات کیا بلوچستان میں بھی بزنجو صاحب کو بھی لائن پہ لے لیں ان کا بھی موقع اس پر جانا چاہیے سنوائیے کہ انہوں نے کیا بات کی دی چوبیس جنوری اس سے بتر گورنمنٹ کبھی بلوچستان کی تاریخ میں نہیں آیا جو پارٹی چلانے کے قابل نہیں رہا تو کیا صوبے کو چلائے گا اگر چینج کرتے ہیں تو صحیح ویدن پارٹی چینج کریں اگر نہیں کرتے ہیں تو میں یہ پارٹی کسی کی میراث نہیں ہے میں نے قدم جو اٹھایا ہے میں اس پر پیچھے نہیں اٹھوں گا اور گورنمنٹ بنانے میں مجھے مشکلات نہیں ہے لیاکت شاوانی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بترین حکومت جو ہے بلوچستان کی تاریخ مریخ میں نہیں آئی ہے جی آدل بھائی اس سے بہترین حکومت واقعی بلوچستان کی تاریخ میں نہیں آئی اور اس سے بہترین وزیراعلا بلوچستان کو کبھی نہیں ملا قدوس بزنجو صاحب اکیلے کچھ دنوں سے اس طرح کی گلے شکوے کر رہے ہیں اگر اس کی بات میں کوئی صداقت ہوتی ہے تو اس کے لائف رائٹ پہ ایک دو افراد نظر آتے اس وقت قدوس بزنجو صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے اکھ میں کسی ہے کیمپین سٹیٹمنٹ تک بھی نہیں دیا اور وہ جو الزامات لگاتے رہے ہیں ان الزامات کے بنیاد میں ہم نے وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب نے بارہا ان کو انوائٹ کیا میسج کنوی کیا آپ آئیں تشریف لائیں آخر آپ کے گریوینسز کیا ہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب عالی کردار کے آمل سیاسی شخصیت ہیں ویجنری لیڈر ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدترین حکومت ہے اگر بدترین حکومت ہے تو کن سیکٹرز میں آئیں آئینٹیفائی کریں ہماری صورت احتیال یہ ہے کہ ہم کمپیرٹیٹری لاسٹ فور یئر جو بجٹ آتورائزیشن ہے ریلیزز ہے ٹو پرسنٹ آئی ایس پیس پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہترین حکومت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ پہلا کینسر آسپیٹل اسی گورنمنٹ میں بننے جا رہے ہیں تین سپیشل ایکنامک زون اسی گورنمنٹ میں بننے جا رہے ہیں تین ماربلر سٹیز نو بارڈر مارکیٹس ابھی تک اسی ہزار بچے سکول میں امنی امرول کی ہیں چار سو پینٹیس آنگوئنگ سکول میں سے ایک سو ترونجا کپلیٹ ہو گئے ہیں ایلتھ کے پینسٹ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں آئی ویس پہ میڈیکل ایمپورٹی ایمرجنسی ریسپانس سنڈر آپ مجھے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہام تر چیزیں ہونے کے باوجود سی ایم بلوچستان تک عام بلوچستان کے بندے کو کارکن کو ایکسس نہیں ہے سی ایم آوس کے دروازے بند ہیں سب پہ کوئی کلی پر آئے گا میں نے بریک لینی ہے یا ون لائنر ہوئے سی ایم آوس میں درجلوں لوگ اروز آتے ہیں سی ایم سب خود لوگوں سے ملنے جاتے ہیں ہاں موٹر میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ چائے پیتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ ڈاریک رابطے میں رہتے ہیں اور یتیم خاند کے چھوڑی شجاعت صاحب سے کیوں ملے ہیں بزنجو صاحب کیا معلومات آتی ہیں یہ بزنجو صاحب چھوڑی شجاعت صاحب یہ حضورت بزنجو صاحب چھوڑی شجاعت صاحب سے کیوں ملے ہیں کیا معلومات وہ ابھی ممکن ہے دروازے کٹ کٹ آتے ہوں گے مجھے ایک بریک دروازہ نہیں کھل رہا ہم نے کوشش کی ہے ان کو بھی لائن پہ لیں ان کو بھی موقف لیں لیکن ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ایک بریک بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوٹ کریں گا شاکت یوسف صاحب کوئی کلی بڑائی گا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا بلکل اس وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تعفوزات تو ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت بھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے سی ایم کی انہوں نے اپنے تعفوزات کا اظہار کیا ہے کہ بھئی کوئی اختلاف ہے تو بات کر لیا کریں اس طرح سے معاملات کو نہ خراب کیا کریں بزراء دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو محمود خان نے وہ محنت بھی کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے اس صبح کے اور جب سے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس فاتح بہت بڑا ایشو تھا اور ان کی زیادہ فوکس وہاں رہی پورے ایک سال تک آپ دیکھیں کہ یعنی پورے کیپی کے آپ برابر بھاٹا ہے اس کا انزمام کوئی معمولی کام تو نہیں تھا جس طرح سے انہوں نے وہاں پولیس کا میرا سوال یہ ہے کیا انہوں نے تعفوزات کا اظہار کیا ہے کہ نہیں کیا کس نے پرائم منسٹر میں مجھ نہیں پتا کیوں کہ میرا رابطہ نہیں ہوا وہ پروگرم وہاں ختم ہو گئے سعید قاضی صاحب مدخان صاحب شوکت یوزف زید صاحب اور لیاکت شاوانی صاحب موجود سے نے پروگرم دیکھا اچھی خبر یہ ہے کہ فیٹف کا معاملہ جو ہے اس میں بالاخر